my dear student question 3 of exercise 2.3 obtain all other zeros of 3x degree 4 plus 6x degree 3 minus 2x square minus 10x minus 5 یہ جو ایک polynomial ہے ان کے آپ کو سنک گیاد کرنے ہیں اور 2 of its zeros are اس کے دو سنک دی ہوئے ہیں جو اس پرکار ہیں اور بھی سنک ہیں جو آپ کو گیاد کرنے ہیں دیکھیں کیسے گیاد کریں گے یہ 3x power 4 یعنی degree 4 ہے اس کا مطلب اس polynomial محپت کے چار سنک ہوں گے دو سنک دی ہوئے ہیں دو اور آپ کو گیاد کرنا ہے اکس کی ویلو کیا ہے ایک یہ ہے سننے مطلب اکس کی ویلو ٹھیک ہے تو x is equal to root 5 upon 3 اور ادھر کیا ہوگا x is equal to minus root 5 upon 3 یہ دو ہوگی x کے ویلو یا ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ x سے برابر x سے minus اس کو ادھر لے ہو left میں root 5 upon 3 اور یہاں پر اس کو ادھر لے ہوگے minus کو تو پلس ہو جائے گا x plus root 5 upon 3 برابر بھی برابر بھی 0 ہے x کا 0 ہے یعنی اس x میں سے اگر یہ گھٹا دیں گے تو 0 بجائے گا یعنی x کی ویلو یہ ہے اور x کی ویلو یہ ہے یہ ہمیں x کی ویلو پتہ لگ گئی اب دیکھئے جب ہمیں دو 0 کا پتہ ہے ان دونوں کو ہم اگر گھٹا کر دیں گے x minus this and x plus this تو ہمارے پاس کیا گا ایک گھٹا جائے گا اس پولینومیل کا یہ جو بہو پتہ ہے اس کا ایک پیٹر آ جائے گا ان دونوں کو گھٹا کرنے کے بعد x کے دو 0s کو تو اس کو گھٹا کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو x minus root 5 upon 3 یہ لکھا اور اس کو گھونا کا نسان لگا دو اور ادھر لکھ دو x plus root 5 upon 3 اوکے دیکھئے یہ سمیکن کیسا بن رہا ہے آپ نے پڑھاؤ گا پہلے کہ a minus b مالی ہے اس کو ہم a مال لیتے ہیں اور اس کو b مال لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا a minus b اور ادھر کیا ہو گیا یہ a اور یہ b سیم ہے نا تو اس کو a minus b گھونا a plus b اگر ہو تو result کیا آتا ہے پڑھا ہوگا آپ نے a square minus b square ٹھیک ہے یہاں تو آپ اس کو اوپر دکھو نیچے اس کو لکھو اور گھونا کر دو ایک طریقہ تو یہ دوپ رہا ہے کہ آپ یہ formula یہاں پر لگاؤ اور سیدھا گیاد کر لو یعنی a کا سکوائر کر دو minus b کا سکوائر کر دو a کا سکوائر کتنا ہوگا x کا سکوائر a کا سکوائر مطلب x کا سکوائر a برابر x مانا ہے ہم نے اور minus کا نسان لگاؤ تو b کتنا ہے root 5 upon 3 اس کا سکوائر کر دو جب root 5 upon 3 ہم اس کو کر دیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا root ہڑ جائے گا تو یہ کتنا ہو جائے گا 5 upon 3 بہ جائے گا اس کو اور اس کو گھونا کریں گے یعنی اس کا سکوائر کریں گے تو root ہڑ جائے گا سب 5 بٹا 3 بچ جائے گا یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس 3 کو ادھر لے آئیں تو 3 x square is equal to x square minus 5 3 کو ادھر لے گئے تو minus 5 ہے یا is equal to 0 یہ جو 3 x square minus 5 ہے یہ کیا ہے ایک فیکٹر ہے اس پولینومیائی کا اس بہوپت کا ایک گھڑن کھڑ ہے اب کیونکہ یہ اس گھڑن کھڑ ہے اگر اس بہوپت میں اس ہم بھاگ دیں گے تو جو بھاگ پھل آئے گا اور اگر اس کا ریمینڈر سن میں آ جائے گا تو بھاگ پھل آئے گا وہ بھی اس کا ایک فیکٹر ہے گھڑن خند ہے تو ہم کیا کریں گے بھاگ دیں گے کس میں ہم یہ لکھیں گے 3 x degree 4 plus 6 x power 3 minus 2 x square minus 10 x minus 5 یہ تو ہم لکھیں گے اس کے اندر بھاگ کس کا دیں گے 3 x square minus 5 کا جو ریزلٹ آئے گا وہ کہاں لکھیں گے یہاں لکھیں گے اب دیکھئے 3 x square 3 x 4 ہے اگر ہم 3 x square کو کس سنگ سے گنا کریں گے 3 x power 2 power چاہیے ٹھیک تو آپ اس کو رکھو گے x square x square سے گنا کرو گے تو کیا ہوگیا 3 x کا power 4 ہو دیں گے ٹھیک ہے تو 3 x 4 ہوگیا اور 5 کو x square سے پھر رکھ ہو جائیں گے یعنی یہاں x square کے ریچے رکھو آپ minus k 5 x square ٹھیک ہے یہ minus ہے اس کے نیچے کچھ نہیں آئے گا اب دیکھیں اس میں سے آپ اس کو گٹھا دو یعنی کی یہ plus کا minus ہو جائے گا تو یہ تو آپ اس میں کر جائیں گے یہ بچ جائے گا آپ 6 x cube یہ minus کے ہے یہ plus ہو جائے گا جب بٹھائیں گے تو plus کے 5 minus کے 2 تو plus کے 3 زیادہ ہے تو plus 3 x square minus 10 x minus 5 یہ بچ گئے آگے بڑھئیے اب کیا کریں کون شیئے سے گھونا کریں کہ 3 x square ہے 6 x کیوں مر جائے تو 3 کو 6 2 سے گھونا کریں گے چھے ہو جائے گا x square کو x سے گھونا کریں گے تو 3 ہو جائے گا یعنی 2 x اور یہ کیا ہے plus ہے اور یہ بھی plus ہے تو یہ بھی پلس 2 x سے minus 5 کو بڑا کریں گے تو کیا جائے گا minus 10 x یعنی minus 10 x بس آج یہ کچھ نہیں ہوگا اب ہم اس کو بھی گھٹا دیں گے یہ minus ہو جائے گا اس لئے کر جائے گا اور یہ plus ہو جائے گا اس لئے کر جائے گا اب کیا بچا 3 x square یہ minus ہے minus 5 اب یہ تو اتنے بچ گیا 3 x square minus 5 اس کا مطلب کیا ہوا اس کے اندر ہم ایک اور دیں گے ادھر نکھنگے ایک تو 3 x x square minus 5 ہو جائے گا بچ جائے گا 0 0 بچ گیا آپ کا یہ بھاگ پورا ہو گیا اور یہ x square plus 2 x plus 1 اس کا ایک فیکٹر آ گیا ایک فیکٹر تو یہ ہے ایک فیکٹر اس کا یہ ہو گیا اب دیکھئے ابھی پھر اس کے فیکٹر ہو سکتے ہم کو کیا کرنا سننے گیاد کرنا x x کی ویلیو یاد کرنی ہمارے پاس دو ویلیو جو پہلے ہیں دو ویلیو یاد کرنی تو اس میں سے ہم x کی ویلیو یاد کریں گے ٹھیک ہے تو کیسے کریں گے دیکھئے اس کو ہم یہ لکھتے ہیں یہ ہے آپ کا x square plus 2x plus 1 دیکھئے پہلے اس کی گولن خرنڈ کریں گے 2x کو پرگرموں کریں گے تاکہ اس میں بھاگ جا سکے یاد اس سے بھاگ جا سکے تو ہم کریں گے اس کو x square plus x plus x 2x ہوگے plus 1 اب آپ دونوں میں x ہے تو آپ x کو بہر کومن لے لیا تو یہ بچ گیا x اور یہ بچ جائے 1 دیکھئے یہ پلس ہے ٹھیک ہے اب آپ یہاں پر نکال ہوگے plus 1 نکال ہوگے تو x plus 1 ہو جائے گا یعنی x plus 1 دونوں میں آگیا تو x plus 1 کیا ہے 1 0 ہے اس کی ویلیو کیا ہے 0 ہے اور x plus 1 کی ویلیو کیا ہے 0 ٹھیک ہے تو آپ کا x کی ہو جائے x پر پر کیا ہو جائے گا پلس کا ایدار جائے جائے اور یہاں پر x پر آبر یہ پلس کا ہے تو ایدار مائنس 1 آج یعنی x کا 1 0 ہو گیا 1 1 0 1 1 1 اب x کے 4 0 ہو گئے 1 تو ڈیرکھا ہے root 5 upon 3 3 root 5 upon 3 3 3 کا کیا جائے 1 اور 4 کا کیا جائے 1 دیا ہو ہے اس کو آپ کیسے 0 رہوگ کیسے اس کو بھاگ دیا اس کو سمجھایا گیا ہے لکھا گیا ہے اور آگے بھی لکھا گیا ہے کہ 0 کیسے نکھا جائے آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا وہ ہی یہاں پر explain کیا ہے writing کے writing میں لکھت میں تاکہ اپنے exam nation میں آپ کسنا کو اچھ طرح سے solo کر سکے لکھ سکے تاکہ موسیقی تاکہ موسیقی تاکہ تاکہ موسیقی